بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو آج میں آپ لوگوں کو تحصیل سمڈیال کے ایک اور مشہور گاؤں کا وزٹ کرواؤں گا جس کا نام ہے کٹھےالہ کٹھےالہ تحصیل سمڈیال اور زلہ سیالکورٹ میں واقع ہے جبکہ اس کی یونین کونسل ہے حبیب پر کٹھےالہ گاؤں پہلے تحصیل ڈسکا میں شامل تھا جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ تحصیل سمڈیال پہلے تحصیل ڈسکا میں ہی شامل ہوا کرتی تھی دو ہزار تین چار میں اس کو ایک علیہدہ تحصیل کی حیثیت دے دی گئی کٹھےالہ میں میرے مزبان ہیں چودری محمد آزم نمبردار صاحب کٹھےالہ کی ویڈیو کی فرمائش کی تھی نومان شہزاز صاحب نے جبکہ اس ویڈیو کے سپانسر ہیں گوگا خان شیروانی آف آدم کے چیمہ جو کہ آدم کے چیمہ کی ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں اور عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں کٹھےالہ گاؤں کا رقبہ تقریباً دو ہزار چار سو اکڑ پر مشتمل ہے جبکہ اس کی آبادی تقریباً آٹھ سے نو ہزار نفوس کے آس پاس ہے گاؤں میں تقریباً سات مسجدیں موجود ہیں ایک امام بارگاہ جبکہ کوئی بھی چرچ موجود نہ ہے اس کے علاوہ گاؤں میں دو دربار بھی موجود ہیں جن میں سے ایک دربار ہے بابا شیر شاہ ولی کا جبکہ دوسرا بابا پبل شاہ کا کٹھےالہ گاؤں میں اکثریت جٹ بٹی برادری کی ہے گاؤں کی تقریباً نوے فیصد آبادی انہی پر مشتمل ہے اس کے علاوہ آرائیں، چیما، ملی اور دیگر کسوہ برادریوں کے لوگ بھی درجہ بدرجہ موجود ہیں بکھڑے والی، پنو اٹاری، کوٹھا چشتیاں، دوڑ اور آر بھی وغیرہ اس کے قریبی دہات میں شامل ہیں اگر پیشہ کی بات کریں تو کٹھےالہ میں اکثریت کاشتکاروں کی ہے اس کے بعد فیکٹری ورکر ہیں، مزدور ہیں کثیر تعداد لوگوں کی بیرون ممالک میں بھی مقیم ہے نیز چند لوگ سرکاری ملازم بھی ہیں گاؤں کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے کوئی ٹھوس، دلائل یا روایات نہ مل سکیں ہاں البتہ ایک بزرگ نے بتایا کہ اس گاؤں کو آباد کرنے والے دو بھائی جن کا نام ککہ اور شہزادہ تھے وہ کٹھےالہ شیخہ یا غالباً کٹھےالہ نامی کسی اور گاؤں سے ہجرت کر کے یہاں آئے اس گاؤں کو آباد کیا اور اپنے پرانے گاؤں کی نسبت سے ہی اس گاؤں کا نام کٹھےالہ رکھا ماضی قریب میں گاؤں کی مشہور شخصیت تھے سردار علی بھٹی نمبردار جبکہ دور حاضر میں اس گاؤں کی مشہور شخصیات ہیں چودری محمد آزم، چودری طالب حسین اور ڈاکٹر اماناللہ صاحب نیز جب یونین کونسلز کی ابتدا ہوئی تو فیض احمد نمبردار صاحب یوسی حبیپور کے پہلے ممبر تھے اس گاؤں کی چند منفرد باتیں ہیں جو کہ اس کو اپنے آس پاس موجود دیگر دہات میں مختلف بناتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گاؤں میں موجود اوورسیز گروپ کی جس طرح ہمارے اوورسیز بائی وطن عزیز کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح حالیہ دور میں کٹھےالہ گاؤں کے فلاہی کاموں میں بھی وہ پیش پیش ہیں گاؤں میں ہونے والے مختلف ترقیاتی کاموں میں ان کا بہت اہم کردار ہے مثال کے طور پر گاؤں کے اطراف میں سولر لائٹس لگوانا جگہ جگہ تحریری بورڈ آویزہ کرنا بچیوں کے سکول والے خراب راستہ کی تعمیر نو کروانا اور گاؤں میں مریضوں کی سہولت کے لیے ایمبولنس کی سروس کا احتمام کرنا وغیرہ شامل ہیں یہ ایمبولنس سروس چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتی ہے اور غربہ کے لیے بلکل مفت ہے اس کے علاوہ اور بھی چند کام ہیں جو ابھی زیرے تکمیل ہیں اوورسیز گروپ کے نمائع ارکان میں شامل ہیں چودری محمد فاروق پور چودری ساکب نمبردار چودری زشان اسلم حافظ عزراللہ صاحب چودری محمد عمران نمبردار چودری محمد عاصف نمبردار چودری حافظ زیاؤلا صاحب اس کے علاوہ دیگر اوورسیز بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں اور یہ لوگ گاؤں کے مسائل جاننے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت جو پہرہ لگایا جاتا ہے وہ بھی اس کو منفرد بناتا ہے کیونکہ آس پاس موجود کسی بھی دیگر گاؤں میں ایسا احتمام نہ ہے اس کے علاوہ یہاں بنیادی مرکز صحت بھی موجود ہے جو کہ دیگر آس پاس موجود کسی بھی گاؤں میں میسر نہ ہے گاؤں والوں نے بنیادی مرکز صحت کے لیے پانچ اکڑ زمین بھی وقف کی اور اس کی خصوصی کاوش میں شامل لوگ تھے بابا جی محمد خان، سوبے خان، بابا جی غلام مصطفیٰ اور فیض احمد صاحب نمبردار گاؤں میں بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے سرکاری ہائی سکول بھی موجود ہیں اگر بچیوں کے ہائی سکول کی بات کریں تو اس کے لیے نظر حسین ولد اللہ دیتا صاحب نے چار کنال زمین وقف کی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر پیٹرول پمپ کی سہولت بھی میسر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اور شب کیا ہالے ٹھیک ہو ہی بنایں دیکھو جیسا ہے کیت آرہ ہو توڑا نا جی شاکت ہے ما شاہ اللہ لگتا ہے اس ماہ، ایدی تو اڑی مجھے اڑی ماجرد کاری حلو او بھی آئی حلو اڑی مجھے اڑی مجھے اڑی مجھے اڑی آئی حلو رہ حلو او بھی آئی تو سب تو پرانی آدی ہے یا کوئی وعور ہے حلو ایدی آئی دنسلوش کے کم گر میں کرو۔ یہ دوسرک دکان رہا ہے جو ہے، اور کہ دیکھیں گناہ ہے؟ سایر لاکھار ، سایر دکان کر دیا سایر سایر دکان اس سے 930 سال ہے تمہیں رہے ہیں، صرف امیل کر دیا ہے بتا ہرتے ہیں اس جن کے لئے یا کر دکان اس کے لئے ڈای بیٹے نے دوا دیا ہے؟ تو ہمچ سایر بھی بھی تحقیق ہے کہ وہ دکانہ چندہیں ہیں؟ ہم سایر دکانوں کے لئے ہیں اور اسی طرح کا جب ہے وہ وہ کا مہتا ہے یہ ہے آپ کو یہ سب سے پہلے کو دیکھئے آپ کو اٹھے پہلے والد کہ اللہ ہمیں جانے بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں ہم نے سپلین والد بلال سپلین کیدئے ہیں سپلین کیدئے ہیں سپلین کیدئے ہیں سلطان سلطان والدہ آسانمام دا ہے آسانمام دا ہے کہ کرم داد ہے کیا باد ہے ساتو پینیاں پوریاں ہو گئی ہیں پوریاں ہے سنیاں تاہر جاناں کلاں سے چیز لگنا وہاں کوئی کوئی نہیں کچھے ہاں جی ہم اپنے داتے پڑھاتے ہیں باس پول گئے ہیں بیلے ہوں بھائی اونا اچھا ایک مینہا ہے شبہ مطبہ اندھے نبی فیصدہ جڑی بادی ہے نا پٹیاں تھے آیا جی آیا اندھا جہاں پڑھے رہا ایک ہی بندہ تھے یا زیادہ تھے نا 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 یہ چار پانچ دیو بابے جنہاں نا اگلے دنوں سے نالیں دے ہیں یہ چون دیوڑا دے ہیں اچھا چون دیوڑا دے ہیں سممہ کمہ اور ہرکی کی نالیں دے ہیں اچھا نام ہی تاں انجائی ہوندے ہیں کہ ان چون دیوڑا دے ہیں جڑے جیمیدار نے پٹی جڑے صحیح ہے وہاں پٹی آیا کونے اگر ہاں ڈیپینڈے نا کو ٹیما ساں چھرہ پٹی ساں اچھا اچھا اچھے اوڑا آگینے چٹھے بھی وہ دہ دنگ نان کیا مال کی دے اب وہ جب اللی اللی صوری پر آسکتے آگے ٹھیک ہے اسے بہت شکریہ کچھ سلام نہیں کریں باری مہت سلام کی تارہے مہتون ٹھوڑا مہم ہم نے بھاکتا تو مرد مہتون ٹھوڑا اور دوستو بچیوں کے سکول کو ہائی سکول کا درجہ دلوانے کے لیے خصوصی کاوش میں شامل لوگ ہیں ماسٹر محمد شہباز صاحب چودری محمد آزم صاحب چودری محمد اقبال صاحب چودری محمد اشرف صاحب اور چودری مظر حسین صاحب دوستو گاؤں کے کسی بھی کارے خاص میں حصہ لینے والے کسی بھی خاص شخص کا اگر میں نام لینا بھول گیا ہوں تو اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں اسلام علیکم بھالیکم اسلام سر کی آلے خیر خریر ٹھیک 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 سر کی ٹھیک 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 ٹ اچھا 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 تے نا دے بارے دا سکتے ہیں تو اڈیپینڈ دے نا دے کچھ حالا کیوں ہیں جی یہ تے تاریخ تا صحیح واضح پتا نہیں ہے اچھا نئی اندازہ خاص گہلے اس دی یہ بھی ہے کہ اس اڈیپینڈ چا پیر ہے اپنی مدد آپ دے تا ہے تو بندیا نے لائے ہے اور تقریباً پندرہ سولہ سال تویں اچھا اور تقریباً سولہ بندے رات نو جاگ کے پیرا دیں دیں اور چوک دو دو بندے بیٹھے ہوں دیں تا کدھی کوئی واقعہ تا نہیں پیش آیا واقعہ بڑے پیش آیا بڑے اچھا 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 پکڑ کے اسی پولیس دے والے کی تے نے ماشاہاللہ چوریاں ڈکیٹیاں اور بڑیاں اسی علاقے چاہے صحیح ہے انہوں نے ماشااللہ اللہ دی رحمت ہے کہ انہوں نے جان چھوٹی یہ بندیاں دیں زبردست ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام جی سر کی آلے شکریہ اللہ کی طرف ہے توڑا؟ محمد فضل نوائن جی میرا اچھا اچھا بہت شکریہ ٹھیک ہو گیا تسی کی کام کرتے ہو؟ میں ہزینی دارہ کارما جی ماشااللہ آزم صاحب رشتہ دار ہو یا؟ میں پتری آزم صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اسلام علیکم جی اللہ علیکم اللہ ماشااللہ سر کی آلے اللہ دارہ کارم جی کی طرف ہے دوڑا؟ میرا راہم مجیوسف جی کٹھالے دا میں رہنالا جی ماشااللہ کام بھائی بھیجی دا جی سویے دنگر وچھا بھی رکھے آجے اچھا اچھا تناڑے کار ویسٹر مچین رکھے اچھا دنگر وچھا اید واسد تھی تھیار کردے بچھے ایویسے میرا یہ اپنے کار دے اس مال واسد دو دیست مال کارید ہے کونی چو مچوی لید ہے ٹھیک ہوا گا اچھا اید دسو طور پرکھے جی پیشتے ہیں ایکسریت کنی لوگ کر دییا پیشتے ہیں زمین داران دے اکسریت ساکتا ہے ٹھیک ہوا گا اس تو دوسرے نمبر دے اس تو دوسری نمبر دے مسدوری پیشتے ہیں ٹھیک ہے جی باہر آ لینے انہاں دیت اداد کٹتے ہیں دوستو گاؤں کی مشہور شخصیات میں کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں جیسے کہ چودری محمد ارشاد اٹاری والا چودری محمد افضال شہریہ اس کے علاوہ تین لوگ قطر میں بھی مقیم ہیں جو کہ گاؤں کی ہما وقت خیر خبر رکھتے ہیں جن میں چودری مظر حسین پرویز اقبال اور چودری عزر حسین شامل ہیں اس کے علاوہ ایک اور مشہور شخصیت ہیں چودری محمد اشرف ولد علی احمد یہ کھاریاں رہائش اختیار کر چکے ہیں لیکن گاؤں میں ابھی بھی ان کا گھر موجود اور ہر اتوار کو گاؤں تشریف لاتے ہیں اور گاؤں کے مسائل میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں گاؤں کا محول بہت اچھا اور بہترین ہے لوگ باہمی پیار اور محبت سے زندگی بسر کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام میں کیا آلے کی کین آئے دوڑا محمد اشرف ما شاہ اللہ کی رہا پینڈے کٹی آلا کی کار دےو کجنی سٹڈی کار رہنا پیا ما شاہ اللہ اچھا کری کلاس چے سٹڈی کار رہا نائنٹ کینے سکول بانش پبلک ہائی سکول سمڈے آد اچھا ما شاہ اللہ اسلام علیکم وآلیکم محطرم کیا آلے محمد اشرف محمد اشرف محمد اشرف میں سٹڈی کار رہا ہوں سیکنڈ ڈیر میں گورنمیٹ کالج اسلام علیکم اسلام علیکم سٹڈی ابھی جا رہا ہوں جی ٹھیک ہوگئے اسلام علیکم کیا آلے پاہین ہے محمد اشرف محمد اشرف ماشا اللہ محمد اشرف محمد اشرف کے لیے میرے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام سر کی آلے اللہ دا فضل تھی اچھا خرید ہے سر جی کی تعرف ہے دوڑا میرے نام عمد شباز میں ہوں ٹیچر ہوں گورمیٹ آئی سکول کھٹھیا لے جو ماشااللہ ایتھے کیتی سار جی سروسی یا کتے اوزی کار دے رہا ہے ایتھے کیتی یہ سروسی ٹھیک ہو گیا اچھا سر جی کی داثر ہے وہ پینڈ دے بارچ مدد کی دو سلاب ہے آسی کے پینڈ ٹوٹلی تباہ ہو گیا آسی تے پھر وہ لوگ جیڑے ایک تفاہی تو چلے گئے پھر دوبارہ واپس آئے وہ کی ماجرہ ہے اے کٹھیالہ پینڈ جے دی تاریخ بہت پرانی ہے اچھا اے پٹیاں دا پینڈے سارا اچھا تے انیس سو پنجاد میں چے تھے آنے سلاب آیا سی بڑا دبردست ہے تے او دی وجہ تو لوگ ایتھوں نکل مکانی کر گئے کوج دے کوجے تھے اچھا تے جیڑے لوگ نکل مکانی کر گئے وہ پھر دوبارہ واپس جدو آئے تے اونا دیاں مختلف اللہ پہ آگیاں کوئی شہریہ ہوان لگ پیا کوئی خاصا تو آئے کوئی نیر تجھے لوگ آئے ہونا لوگ نیریا کھڑا پہ لیکن مجموعی طورت سارا پینڈ پٹیاں دا ہے یعنی لوگ ہوئی صرف دوبارہ جیتھے ہو جی تو اوٹھے کے آئے انہ نے نیسبت لگ گئے نیسبت ہونا نیسبت لگ گئے ایسے نسل دلیا آدنا سارے پٹینے اچھا اے سارے پٹینے تے اے تا مطلب ہے ہر پٹینے تے اڈے جڑے کو بڈے نے جنہاں آگے پینڈ آباد کیتا ہی وہ کوئی ایکی بندہ ہوئے گا یا کوئی خاندان ہے وہ کی کوئی شلسلہ کوئی دس سکھ دیو سارے پینڈ آباد کیتا ہی وہ ہنڈے دو پائی سارے ایک دے ایک دنوں نکل مکانی کر کے آئے ہڑتے آکے ہنڈے زمین آباد کر کے وہ ہنڈے پینڈ دی بنیاد رکھی آہستہ آہستہ فروغ خاندان وقت دے گئے تو پینڈ بن گیا ایک دانا ہاں نے ککا سی تے دوسرے دانا شہزادہ سی دو بھائی ہیں جنہاں پینڈا باز گیتا تھا انہاں دے کو مزید جڑے بیٹے ہیں انہاں دے کوئی نا پتا ہے نہیں انہاں دے بیٹے ہیں انہاں نہیں سا نو پتا چونکہ بہت پرانی تاری ہے اچھا اچھا باقی ہے وہ کہ ہے انہاں دیت نسل کو آ رہے ہیں تقریباً لیندہ ملہ جڑے ہوں انہاں نے ایک پایدہ ہے دوسرا جڑے چڑھ دے ملے دے لوگ باز رہے ہیں اور دوسرا جڑے چڑھ دے ملے دے لوگ باز رہے ہیں اسے رہاں کر کے انہاں کو نسل دار نسل واد دے گئے یہ داسک دے ہو کہ وہ کڑی جگہ تو اٹھ کے آئے ساں یہ نہیں ہے لہاں چھو پٹی زادے نے نہیں پتا انہاں آئے پینڈی پٹیاں تو آئے ہیں یا کتھ ہوں آئے ہیں یا کدھ ہوں آئے ہیں یہ نہیں پتا سا رہا جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سر جی مینو اید اسنا کے توا دے پینڈ دے ہوئے چھو سیکھ رہے ہیں اساں پاکستان بنان تو پہلے جی جی پلکل پاکستان بنان تو پہلے سیکھ رادری کافی دے دا سی اور پھر جدو پاکستان دے اندوستان آنڈیا لے دا دے ہوئے تو اس ٹیم سیکھ جڑے نے ہوئے توی جرک کر کے گئے نے ادھر انڈیا چھو کافی ہی جڑے ادھر ساڑے پل سٹلےانے کے گئے کام کی ٹھیکو جڑی برادری دے واہ وہ اسو رائیں برادری ہیں سیکھو نو مدر کر کے گئے سارے رائیں نے مکسیمم رائیں نے اچھا سیڑی ہے یہ پاکستان برنے تو پہلے دنے پھر راہی ہیں انہہ پہلے دنے پینڈ آباد کی تیس رہی ہیں یہ بالکل اسی تیس رہی ہے چھے سیکھو کھا زیادہ رہے ہیں وہ پرانی تاریخ پینٹ دی سیکھ بھی نہ لیتا تھا وہ سیکھ تھے کوئی سیکھ تھا نہ آئی نہ آئی گئے کٹھے حالا نہیں کوئی علم نہیں ہے اچھا جی ساں جی تسی اپنی لائف شکنے کو سلاحب تھے ویکھینے آنڈے سلاحب تھے کافی زیادہ آنڈے رہے ہیں لیکن سب تو بڑا جڑا سلاحب ہے ساڈی زندگی چاہے وہ سن ترہتر جائے اچھا اور اس تو بعد سن بانویچ کافی بڑا سلاحب سی صحیح ہے وہ دے ماشاءاللہ لکڑ بھی بڑی آئی زی پینٹ چاہے اچھا ترہتر جوی آئی لیکن ترہتر جو تھوڑی زی لیکن جڑا بانویچ آیا سلاحب وہ دے کافی زیادہ لکڑ آئی زی اینڈیا چاہے آئی زی جی اینڈیا چاہے آئی زی ایک خاص قسم دی لکڑ زی جی بلکل اردل اور دیار و گیرا دی اچھا جی بڑے بڑے گولے اندینے والے اندینے ہیں انہوں نے وہ سن اور ای نواز شریح دا دورسی ہو دوں اچھا صحیح ہے جڑے بندیاں نے لکڑ پکڑی ہے جنہ جنہ کلا آ کے لگ گئی ہے انہ اعلان کیتا دی کہ انہیں ملکی ہے تو جائے دی جو 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 جیس جیس دی زمین چاہے لگی انہوں نے انہوں نے استعمال کی دی صحیح ہے اچھا جلی دیار ہے وہ دے بارے تو مہموی جاننا عام لوگ جاندے ہیں اردل مطلب او دنوں مہنگی ہے لکڑی ہے یا اسے دیار مہنگی ہے اردل اسے دوسرے نمبر دے دوسرے نمبر دے او بھی اسے کامیان دی ہے جی بلکل اسے کامیان دے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نے ویڈیو میں پھر کسی نے گاؤں میں پھر کسی نے شہر میں اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان